اس تو یہ تھی کہ وہ عشق والے تھے وہ نبی سے محبت کرنے والے تھے اور آہا خوروان جائے اشارہ مصطفیٰ پر جان خوروان کرنے والے تھے یہ صحابی تھے اب منافق کس کو بولا گیا نبی کی بارگاہ میں تو آتا تھا آہا سبحان اللہ دلیل قرآن سے دیتا ہوں نبی کی بارگاہ میں تو آتا تھا نبی کی مجلس میں بھی بیٹھتا تھا جیسا آپ میرے سامنے بیٹھتے ہیں منافق نبی کے سامنے ایسی بیٹھتا تھا مطلب آپ ٹینشن نکلو سمجھانے بول رہا ہوں سمجھانے بول رہا ہوں کئی ملساو ایسا بولے بلکہ چھڑ جائیں گے سمجھانے بول رہا ہوں آئیسی بیٹھتا تھا انہیں مگر پیارے بزرگار دوستو حضور سے بات کر رہا منافق بول رہا ہم اللہ پر ایمان لائے خیامت کے دن پر ایمان لائے ہم ایمان والے حضور کے سامنے آئیسی کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اینے کرتا دیکھو میرے کوئی ایک جنہیں پوچھے مولانا تم چلا چلا کے بیان کئی کو کرتے پوچھا تو مولانا میں منافق نہیں ہوں نا میں حضرت عمر کا غلام ہوں کربلا والے حسین کا غلام ہوں انہوں شیر کے جیسے نکلے تھے انہوں شیر کے جیسی آواز نکالے تھے میں ان کا صدقہ پاکے ہوں اس لیے شیر کے جیسا نکالتا ہوں تو منافق ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول چچو رہے منافقوں کی چال ہے یہ وہاں بھی اسے اللہ پر ایمان لائے خیامت پر ایمان اللہ پر ایمان لائے خیامت پر ایمان یہی مکاری چلی دربارے رسالت میں بیٹھ کر صحابہ کے پاس کوئی پروگرام نہ تھا ان کو مسجد کے باہر نکالنے کا کیونکہ ابھی اسلام ابتدائی دور سے گزر رہا تھا فتنوں کا اندیشہ تھا مگر خوربان جائے صحابہ اکرام حکمت کے خاتر خاموش تھے مگر رب خاموش نہ رہا رب خاموش نہ رہا رب نے خوران بھیجی جبریل کو دے کر کیا ہے خوران دیکھئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی دیکھو خوران تو بھیجا مگر رسول اللہ کیا کرے اس کو پہلے پارے کے پہلے رکوع میں چھٹ کر دیے پہلا رکوع ختم ہو کے جانا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے یہ آیت مبارک ہے کیونکہ پورا خوران پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں معلوم دو رفع صفحے بھی پڑھ لیا تو اس کو اپنے بارے میں تو معلوم ہو جانا کوئی بھی کتاب گفت دیے تو آدمی پوری کتاب نہیں پڑھتا شروع کے چار صفحے تو پڑھتا تو وہ چار صفحوں میں خلاصہ لکھ دے تو خصہ ختم ہے پوری کتاب پڑھ لیا جیسا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کیا کرے پہلے متقیعوں کا ذکر کرے مومنوں کا ذکر کرے ایمان والوں کا کرے پہلے رکو ایمان والوں کا تھا ہدایت والوں کا کامیابی والوں کا ذکر تھا دوسرا رکو کیا شروع ہو رہا دیکھو واہ کیری خدبت کے خوربان جاؤ رہے مولا جاہل تو ہماری مجلس میں بیٹھ کے خوران سمجھ تیری پوری حقیقت سمجھ میں آ جاتی اب اللہ کیا فرما رہا دیکھو دوسرا رکو پہلے پارے کا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی جو لوگ وَمِنَ النَّاسِ جو لوگ مَنْ يَقُولُوا آپ کے دربار میں بیٹھ کر یوں کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم اللہ پر ایمان لائے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ہم خیامت کے دن پر ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِدِينَ اور ہم ایمان والے ہیں حبیب جو ایسا کہتے ہیں آپ کے صحابہ کی حکمت ہوں گی کہ وہ خاموش بیٹے میں خاموش نہیں بیٹھتا ہوں حبیب میں ایسا کہنے والوں کا خلاصہ کرتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اور ہم ایمان والے ہیں حبیب سنو ان سے کہتو يُخَادِعُونَ اللَّهِ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ دھوکے باز ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا انفُسَهُمْ جو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے حبیب ان سے کہتو وہ حقیقت میں اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ دھوکے باز ہے فراؤٹ اللہ وہ رہاں دھوکے باز میں وہ رہاں دھوکے باز ہے وہ رہاں دھوکے باز ہے کہاں بیٹھا مجلی سے رسول میں بیٹھا ہے ایک وہ ہے صحابی اور ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم بردو سلام اللہ اے حبیبی ابو بکر عمر اور عثمان علی یہ وہ ہے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے سلام اے حبیبی عبداللہ ابن عبی جو بیٹھا ہے یہ وہ ہے یخوادیون اللہ یا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حقیقت میں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا دھوکے باز اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے میں خوب غور کا رہا ہوں اللہ تیری رحمت کے صدقے جاؤں تیرائے کے کلام خدا کی خسم حق ہے زیادہ دیر ہو گئی کیا لارے تکبیر لارے رسالت یا صلی اللہ انشاءاللہ تو پیارے بزرگوں نے چٹی آ رہا ہے یہ بھی بولو وہ بھی بولو پہلے دیتے تو کچھ بھی بولتا تھا پوری کیپیسٹی ختم ہونے کے بعد چٹی دے تو میں ہی کہا کر سکتا آپ جتا بول سکتا ہوں انشاءاللہ ویسے تو فجر تک بول سکتا ہوں بزرگوں کے پھولہ بہت کھایا ہوں سبھاناللہ سبھاناللہ تو پیارے بزرگوں اور دوستو خوربان جاؤ اللہ کی رحمت کو سمجھو صدقے جاؤ مسئلہ کیا ہے ان لوگ بولے کہ ہم ایمان لائے اچھی بات بول رہا نہ ہوئی بیچارہ اللہ پر ایمان لائے ہوں بول رہا آخرت پر ان لوگ ہاں بھی یہ جو اللہ انہیں بھی یہ بول رہا نہیں اللہ کے لئے اللہ کے لئے میرے بھائی تین دن اللہ کے لئے بھائی اللہ 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 ایسا دیکھتا ہی نہیں چھے اللہ کا ارے حد تو یہ ہو گئی میرے بھائی اللہ معاف کرے اللہ ان لوگوں کو ظالموں کو ہدایت دے اب جو جدید تعمیر ہو رہی ہے کعبت اللہ شریف کے احاتے کی مطاف کا جو ایریا اب جو جدید تعمیر ہو رہا ہے میں جب دیکھا خون کی آنسو رویا میرے بھائی زلالت کی حد تو یہ ہو گئی کلمہ کتہ ہے تم مولو میرے بھائی لا الہ الا اللہ پوری نئی تعمیر میں خالی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک ہزار جگہ لکھا ہوا ہے مگر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نہیں ہے نفرت کی انتہا دیکھو آپ نفرت کی انتہا دیکھو میرے بھائی صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے ان کی مسجدوں کو جاؤ خالی اللہ 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 اکبر سرکار کا نام نہیں لکھتا بھائی منافق نفرت کی انتہا دیکھو نہیں بھائی اگر آپ ایک کو اللہ اگر دولت دے دیا پانچ کروڑ کی بیلڈنگ بنائے تو کیا کرتے جی اپنے نام سے نہیں اپنے باپ کے نام سے رکھتے ہیں نہیں والد کے نام سے رکھتے ہیں والدہ کے نام سے رکھتے ہیں نہیں ہوا تو جانتا ہممہ باؤک نہیں چاہتا ہوں گا بیوی کو چاہتا ہے تو بیوی کے نام سے رکھتا جی ہمارے ہیدر آباد میں اکثر ایسا ہوتا آٹو والے کیا کرتے ہیں پیچھے نام لکھ کے لگاتے ہیں آئیشہ میں جا کے ایک آٹو والے پوچھا رہے میں آئے بچوں کا نام کئی کو لکھا پیچھے بہت چاہتا ہوں گا صاحب میری بیوی کو ہاں ارے دیوانے چاہتا تو آٹو پہ لکھ لیتا کیا تو محبت ہے کیا ہے میرے بھائی بولو محبت ہے ارے اگر تیر کوئی نبی سے محبت ہے تو تُو جو خدا نے کلمہ بنایا وہ کلمے میں سے تُو نبی کا نام کیسے نکال سکتا رہے نادا یہ وہی سعودی عرب ہے میرے پیارے دوستو خدا رب زلجلال کی خسم اللہ کے گھر بیٹھ کے بول رہا ہوں ان ظالموں نے مدرسے خائم کرنا شروع کیا اور اس مدرسے کا نام رکھے مدرسے یزید ابن معاویہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ ظالم منحوظ حرامی جو میرے آخاؤں کا خاتل ہے جن کے صدقے ہم کو اسلام ملا اس حسین کو جس ظالم نے ختل کر دیا اس ظالم کو جو حرام کی کمی کھایا کرتا تھا اس کے نام سے مدرسے چلا رہی مدرسے یزید ابن معاویہ رکھنے کو تیار ہے یزید کے نام سے مدرسہ چلانے کو تیار ہے مگر منحوظ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ لکھنے کو تیار نہیں ہے نفرت و زلالت کی انتہا دیکھو آپ ترکی سرکار کی جالی بارگاہ میں جالی اقدس بنا ہے سونے کی بنی ہوئی ہو جالی جو ہے جہاں پہ السلام و السلام و علی کا یا رسول اللہ آپ جو پیش کرتے ہیں مسجدوں میں بھی لگی بھی ہوتی ہے سرکار کی مزار مبارک کے پاس تین جالیاں لگی ہوئی بڑی بڑی وہ جالیوں میں لکھا ہوا تھا لا یا اللہ یا محمد لکھا ہوا تھا وہ جالیوں میں جب میں دو ہزار چھے میں پہنچا تو میں دیکھا وہ یا اللہ یا محمد نہیں ہے یا اللہ محمد کا میم نکال دیئے ہاں کے نیچے جیم کا نکھتہ لگا دیئے میم کا جو شوشہ تھا اچھ کے نیچے یا کے دو نکھتے لگا کے یا اللہ یا مجید کر دیئے اس کو اللہ پھر بھی سکون نہیں پڑا پھر بھی سکون نہیں پڑا تو وہ یا مجید میں سے یا نکال دیئے خالی مجید رکھ دیا تو میں سنچا ارے تو نبی سے اتنی کیسی نفرت کر سکتا رہے جو نبی سے اتنی نفرت کر رہا انہیں مسلمان کیسی ہو سکتا میرے بھائی آپ نئی جدید تعمیر آپ کو اب مکہ کو جانے کی ضرورت نہیں آپ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھو بیٹھ کے جدید تعمیر کعبہ وہ سہنِ مکہ وہ مسجدِ حرام مارو مسجدِ حرام مار کے دیکھو اس کے اندر ملیں گا آپ کو ہر جگہ بوڑا لگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھنے آنکھ ترز گئی نظر نہیں آیا خوب رونے لگا تو خیال آیا بندے روتا کیوں ہیں ہم منحوس زبانوں پر یہ پیارا نام نہیں دیکھ سکتے ہیں